بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ای ڈیو فور تھرٹی آئی سی ٹین ایڈوکیشن کی جو اسائنمنٹ نمبر وان ہے اس کا سلوشن بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کا سلوشن یا وہ کیسے پریپیئر کرنا ہے کوئسن نمبر وان کے بارے میں جو ریوک آپ کو گیون ہے اس میں آپ نے کوئسن کا جو آنسر ہے وہ کیسے کرنا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے انٹرڈکشن آف ٹرینڈز ان آئی سی ٹی کہ آپ نے انٹرڈکشن دینا ہے کس کا ٹرینڈز جو آپ ہمارے آئی سی ٹی کے ہیں ان کا اٹرڈکشن ایک دو لینوں کا یا دو تین لینوں کا جتنا آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد نیم ٹو کنٹمپریری ٹرینڈز ان آئی سی ٹی انفرمیشن ہے ٹیکنولوجی کہ آپ نے کوئی سے جو ٹرینڈز ہیں نا ان کا نام لکھنا ہے بس صرف نیم میں نے ٹور نے بولا تو آپ نے پہلے انٹرڈکشن دینا ہے اس کے بعد کوئی سے دو نام لکھنے اور نام لکھنے کے بعد آپ نے جو تیسری جگہ یا تیسرا پوائنٹ جو آپ نے لکھنا ہے وہ کیا ہے یا تیسرا پیرگراف جو بنتا ہے یا تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ایشوز ان ٹیچنگ لرننگ ایڈ ہائیر سکینڈری لیول ان پاکستان کہ آپ نے ایک پیرگراف کے اندر کچھ ایشوز بتا دینے ہیں ڈیفائن کرنے ہیں کہ پاکستان میں جو ایڈکیشن میں ایشوز ہیں وہ کون کون سے ہو اس کے بعد جو آپ نے یہ جو ٹرینڈ جو سیٹ کیے تھے ان کا آپ نے استعمال بتانا ہے وہ کیسے یوٹیلائز ہو رہا ہے کیسے استعمال ہو رہا ہے اور کس کے لئے اوورکام ایشوز آف ٹیچنگ کہ وہ ٹیچنگ کے ایشوز ہیں ان کو کیسے کام کر رہا ہے فرسٹ ٹرینڈ کے بارے میں آپ لکھنا اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹرینڈ کے بارے میں لکھنا اور پھر آپ نے کنکلیون بھی دینے ہیں تو میں نے سلوشن جو ہے ٹرائے کی ہے کہ اسی کے کارڈنگ لکھنے کی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساب سے پہلے میں نے کیا کہ ٹرینڈز ان آئی سی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی یا انفرمیشن کمیونکیشن اینڈ ٹیکنالوجی اس کا معنی جانا ٹرینڈز بتائیں کہ اس میں کون کون سے ہو سکتے ہیں ٹرینڈز ہمارے پاس کیا ہیں آئی ٹی لینڈز کیاو ٹور ڈیزار ڈسٹینڈز لرنی ایڈوکیشن مینجنگ ایڈمیسٹریشن سٹینڈرز ڈیجیٹل پورینسک ڈسٹیپیوڈڈ اس کے بعد ڈسٹیپیوڈڈ وارک فورس آ جاتا ہے انکریزنگ یوز آف گریڈ کمپیوٹر یہ ہمارے پاس آئی کال جو ٹرینڈز ہیں آئی سی ٹی ایڈوکیشن میں چال رہے ہیں اس کے بعد جب میں نے چوز کیا وہ ڈسٹینس لرنی ایڈوکیشن ہے اور اس کے بعد مینجنگ ایڈمیسٹریشن سٹینڈرز ہیں تو تیسری جو چیز بتانے تو میں نے ایشوز کے بارے میں یہ دو پیرگراف جم ورائیڈ کی ہیں یہ والے پیرگراف جو سیکنڈ چیز انہوں نے ٹیبل میں بولی تھرڈ چیز کہ آپ نے ایشوز بتانے پاکستان ٹیچنگ کے اندر یا پاکستان ہائیر سکینڈری لیول تک جو ایشوز تو میں نے کچھ کے لیک آف ٹیچر کوالٹی ہو سکتا ہے لیک آف ایمپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے ایڈیوکیشن پولیسیز ہو سکتی ہیں ڈریکشن لیس ایڈیوکیشن ہو سکتی ہے لو انرولمنٹ ہو سکتی ہے ہائی سکیل ڈراب آؤٹس ہو سکتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو سکتی ہے اوڈڈیٹڈ کیوریکلم ہو سکتا ہے کرپشن بھی ہو سکتی ہے بھی مارا ایڈیوکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے پور مینجمنٹ ہو سکتی ہے سپر بھی ہیں تو یہ کافی زیادہ ایشیوز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس پیرگراف میں میں نے ٹرائی کیا کہ ایشیوز کا تھوڑا بہت ایکسپلور کرنے کے تو ایکسپلور کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ٹولز استعمال ہو سکتے ہیں کمینکیٹ انٹولز کریئیٹ ڈیسی منٹ سٹور مینج انفرمیشن وینٹ تیچر آر ڈیجیٹری لیٹری ٹرین تو یوز آئی آئی سیٹی دیز آپروچ سکین لیڈ آئی 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 جنگیس میں میں نے اس پیرگراف میں کچھ پرابلم بتائی اور اس پرابلم کا جو میں نے تھوڑا بہت حل جو ہے تھوڑا بہت سلوشن جنگیس پیرگراف میں ایکسپلین کیا تو تیسری چیز انہوں نے چوتھی چیز بتایا تھا کہ آپ نے جو کنٹمپری ٹرین سیلیک کی ہیں ان کو آپ نے ایکسپلین بھی کرنے کو ہمارے ایڈوکیشن میں کیسے جو ہیں ٹیچرز کی ہیلپ کر رہے ہیں یا ہائیر ایڈوکیشن میں کیسے جو پروبلمز ہیں ان کو اوبرکم کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں میں نے کیا 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 در فیزیکل ایڈوکیشن دورنگ ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بعض ایڈوکیشن جو ایڈوکیشن جو ایڈوکیشن ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے کلاس جو مس ہو جاتی لیکن ڈسٹنس لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آن لائن جس آپ ایڈوکیشن کہہ سکتے ہیں آن لائن ایڈوکیشن آن لائن لرننگ کہہ سکتے ہیں آپ اسے تو اس میں آن لائن رننگ میں ہمارے پاس جو ٹیچر اس کو ہمارے پاس اتنا زیادہ رول جو آن جو ڈسٹنس آن 台 ڈسٹنس ڈسٹنس آن پاس آن اشن آن ڈسٹنے Jacquenas ڈسٹنس آن مائنس دوسرا جو ستاست مینا کیا بما جنس دوسرا جو ستاست میں انقبل ہے این کھا لکھا ہے کہ when the correct ICT system and support teachers can save time by easily accessing school and student data whenever needed rather than searching for information across separate sheets. Many school platforms provide information such as targets, predictive analysis and online assessment which helps teachers with reporting. So this is a example that you can include if you want to do it. So you would have answer that is complete. Then you can conclude and you can do it. I have a conclusion for you. So this is the first question answer that we have complete. Then you can do it. Then you can do it. which you have said is that which you have said before you have said introduction دینا کس کا ٹیچنگ میتھڈز کا اور اس کے بعد کوئی سے دو ٹیچنگ میتھڈ جائے ہیں وہ آپ نے سلیک کرنے اور سلیک کرنے کے بعد آپ نے ان کو پھر کیا کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے ان کو تھوڑا بہت اس کی وضاعت دینی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو کنکلیوڈ کر دینا ہے تو چلتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف کے میں نے اس کا جو سلوشن ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ ٹیچنگ میتھڈز کے پہلے انہوں نے انٹرڈکشن بولا تو میں نے انٹرڈکشن دے دیا ترم ٹیچنگ میتھڈز ریفرس تو جنرل پرنسپل پیڈاگوجی یعنی مینجمیٹ سٹیٹیجی یوزڈ فار کلاسروم انسکشن کہ ہمارے پاس جو ٹیچنگ میتھر وغیر کس کو ریفرس کرتے ہیں پرنسپل کو پیڈاگوجی یعنی جو ایڈوکیشن ہے اس کے رولز اور پرنسپل سٹیٹیز بغیرہ کو جو کدھر استعمال ہوتے ہیں کلاسروم کے اندر اس کے بعد انہوں نے دو کوئی سے بولے تھے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی دو سے ٹیچنگ میتھر جائے جن میں ہائی ٹیکنولوجی استعمال ہو رہی ہے جن میں آئی سیٹ استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ نے کیا کرنا تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے select any two teaching methods and give your suggestion how ICT information can be utilized to perform یا transfer the teacher centered method into interactive learning centered method of teaching تو اس کا جو پہلا میتھر دو مارے پاس Flipped Classroom کون اس میں ہائی ٹکنولوجی جو استعمال ہو رہی ہے the idea of flipped classroom began 2007 when two teachers began using software that would let them record their live lecture external link by the next school year they were implementing pre-recorded lecture and sharing the idea of what became known the flipped classroom جس کو پھر کیا بولا بو کیا بن گیا تھا flipped classroom بن گیا broadly the flipped classroom label describe the teaching structure that has students watching pre-recorded lesson at home and completing in assignments as open to hearing lecture in classroom and doing homework at home teachers who implement the flipped classroom models often film their own instruction videos but many also use pre-made videos from online sources اس طرح میں جو میں نے دوسرا حصم میں include گیا وہ ہمارے پاس high tech approach to learning اس میں ہمارے پاس کچھ ٹول جہاں وہ use ہوتے ہیں بیلو اور ہائی ٹیک مٹیریل یوز بای تیچرین کلاسروم ٹو دیز جی سوٹ ایکسٹرنل لینک جس میں جی میل ڈاکس وغیرہ شیٹس کلاسروم ڈرائیو کلینڈرز اس کے بعد ٹیبلس لیپ ٹاپ گیمیفکیشن ساوٹویر سچ از 3D game لیو ایکسٹرنل لینک کلاس کرافٹ ایکسٹرنل لینک ایڈوکیشن فکس سوشل میڈیا پریٹ فارمز ہو گیا ٹیکنالوجی ایکسٹرنل لینک فار سٹوڈنٹس وغیرہ شیٹس اس کے بارے میں میں نے نیچے کچھ ڈیٹیل جب وہ دی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس ڈیٹیل کو دیکھ کے اس کو رائٹ کر سکتے ہیں اشترنل لینک شکر